بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم ایک اہم معاملے بار بات کریں گے اور وہ ہے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو درپیش چیلنجز آرمی چیف جنرل آسم منیر نے روالپنڈی میں منقضہ ایک تقریب میں سبکدوش ہونے والے سپاسالار جنرل کمر جاوید باجوہ سے کمانڈ کی علامت وہ اسٹک حاصل کر لی جو فوج میں اہدے کی مناسبت سے طاقت اور اقتدار کی علامت سمجھی جاتی ہے اپنے آخری خطاب میں سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے اپنی بیٹالین اور اپنے ادارے کو الودا کہتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور یہ پیغام دیا کہ پاک فوج کی کمان قوم کے ایک عالی سپوت کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک اپنی اہلیت کے اعتبار سے غیر معمولی ہیں جنرل کمر جاوید باجوہ نے عہدے کی علامت ملاقہ اسٹک نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے کر دی اور یوں آج پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے پاکستان کی عسکری تاریخ پاکستان کے سپہ سالار کے غیر معمولی کرداروں ان کے اختیارات اور ان کی اپنے معاملات سے عہدہ براہ ہونے سے متعلق ایک پوری تاریخ ہے پچھتر سال کی تاریخ میں پاک فوج کے سپہ سالار کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نئے آنے والے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو کئی قسم کے غیر معمولی چیلنجز درپیش ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک اپنے ادارے کے ڈسپلن میں سخت پابندی کے حامل اور قانون کا احترام کرنے والے افسر ہیں اپنی پیشہ ورانہ کریئر کے دوران انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ پاک فوج کے ڈسپلن اور منظم سپاہی کے طور پر اپنی فرائز سر انجام دینے والے ہیں کسی قسم کا دباؤ یا کسی قسم کا ترغیب ان کو فرائز کی بجا آوری میں متزلزل نہیں کر سکتی اس کریئر کے بیک گرانڈ میں جنرل آسم منیر بطا اور آرمی چیف ایک ایسے موڑ پر پاک فوج کی قیادت کر رہے ہیں جب پاک فوج کو ایک منظم طریقے سے اور ففت جنریشن وار کے ذریعے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ان کی ساکھ کو بری طرح متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ادارے پر اور ادارے کے افسران پر انگلیاں اٹھائی گئیں اور پاکستان کو اس کشم کش میں اس مہم کے دوران اندرونی اور بیرونی طور پر معاشی اور سیاسی طور پر غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا یہی وجہ ہے کہ سبک دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اس سے پہلے اپنے آخری خطاب میں کہا تھا کہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے فروری میں غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور آئینی کردار تک محدود رہنے کا عظم دھورایا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فوج اب ہمیشہ غیر سیاسی رہے گی آئینی کردار تک محدود رہے گی تو اس وقت نئے آرمی چیف کو سب سے بڑا چیلنج جانے والے سپاہ سالار کے اس اعلان کو حقیقی معنومیں شرمندہ تعبیر کرنا ہے حقیقی معنومیں ثابت کرنا ہے کہ پاک فوج کا ادارہ واقعی غیر سیاسی ہے اور وہ اپنے آئین میں تیشدہ کردار تک محدود ہے یہ کہنے کو ایک اچھی بات ہے اور ایک خوش آئین بات ہے لیکن اسے ثابت کرنا جنرل آسم منیر کے لیے یقیناً ایک کٹھن چیلنج ہوگا وہ اس لیے بھی چیلنج ہوگا کہ اس ادارے سے وابستہ باز کردار سیاسی جوڑ توڑ میں پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث رہے ہیں ان چند افراد کی وجہ سے یہ ایک منظم ادارہ تنقید کی ضد میں آ گیا اور یہ تنقید اس لیول پر پہنچ گئی کہ ادارے کو بزاتے خود اپنی صفائیاں پیش کرنا پڑی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم منظر عام پر آئے اور انہوں نے میڈیا پر آ کر وضاحتیں پیش کی یہ اسی ففت جنریشن وار کا نتیجہ تھا کہ پاک فوج کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کو منظر عام پر آ کر وضاحتیں پیش کرنا پڑی اس لیے جنرل آسم منیر کے لیے یہ ایک کٹھن چیلنج ہوگا کہ وہ پاک فوج کو اس کے افسران کو اور اس پورے ادارے کو پولیٹیکل انجنرین سے کسی قسم کے سیاسی مداخلت سے باز رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں وعدہ تو جانے والے جنرل کمر جاوید باجوہ کر گئے لیکن ثابت جنرل آسم منیر کو کرنا ہے اس لیے ان کے کاندھو پر ایک بھاری بوجھ ہے جو انہیں اپنے اس بوجھ کو ہلکہ کرنا ہے اور اقدامات سے ثابت کرنا ہے کہ پاک فوج یا اس کا کوئی افسر کسی قسم کی سیاسی ایکٹیوٹی یا سیاسی سرگرمی یا سیاسی سپورٹ میں یا پولیٹیکل انجنرینگ میں ملوث نہیں اور ایسا صرف محض دعووں اور زبانی کلامی حد تک نہیں ہوگا بلکہ اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا اور عوام کو اس وقت ہی یقین آئے گا جب اپنے اقدامات سے یہ ادارہ ثابت کرے گا کہ وہ سیاسی مداخلت سے دور ہے اور صرف آئینی کردار تک محدود ہے اس لیے ادارہ کے اندر جنرل آسم منیر کو نظر ڈالنا ہوگی کہ وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں وہ کون سے کردار ہیں جو سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں ان کی مائن میکنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے غیر معمولی سہولتیں پیدا کرتے ہیں یا کسی پولیٹیکل ایلیمنٹ کے خلاف کسی پولیٹیکل گروپ کے خلاف مشکلات پیدا کرتے ہیں یا ان کو کارنر کرتے ہیں یا ان کو دیوار سے لگاتے ہیں یہ اب جنرل آسم منیر کو ثابت کرنا ہوگا کہ ایسا ان کے ادارے میں کہیں بھی نہیں ہو رہا اور کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا اس کے بعد دوسرا بڑا چیلنج جو ہوگا نئے آرمی چیف کے لیے وہ پاک فوج پر قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے کیونکہ گزشتہ چند برسوں کے دوران جس طرح کی سرگرمیاں رہی ہیں اور جس طرح کی ایکٹیوٹی رہی ہے اور جس طرح کے پروجیکٹس لانچ کیے گئے ہیں اس سے پاک فوج پر قوم کا مجموعی اعتماد بڑی بری طرح متزلزل ہوا ہے اس سے پاکستانی قوم کا اعتماد دگرگوم ہوا ہے اور اسے بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو یقینا جنرل آسم منیر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اور اپنے ڈسپلن کریئر کو ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے امید ہے اس چیلنج سے بھی اہدہ برا ہوں گے وہ بھی یقینا قوم کے اعتماد پر پورا اتریں گے اپنے ادارے سے لے کر تمام قوم اداروں تک یہ میسج جائے گا اب فوج کے پیچھے عوام کی قوت ہے اور عوام فوج کے شانہ بشانہ ہے کیوں؟ کہ دنیا کی کوئی بھی پڑی فوج ہو جتنا بھی جدید اسلحہ اس کے پاس ہو جتنا بھی سامان حرب اس کے پاس ہو اگر قوم کا اعتماد نہیں یا قوم ان کی پشت پر نہیں تو وہ دنیا کی ناقام ترین فوج ہوتی ہے اس کی مثالیں آپ کے سامنے دنیا بھر میں پڑی ہیں روس کی مثال واضح ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ پاک فوج ہماری ہے اور ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس عظم اور اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں مگن رہیں گے اور اپنے آئینی کردار تک محدود رہیں گے اور عوام میں پایا جانا والا یہ تاثر کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی الیکشن مینیج کر رہے ہیں یہ تاثر زائل کرنا بھی جنرل آسم مونیر کی ذمہ داری ہوگی اور عوام بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پاک فوج یا پاک فوج کی انٹیلیجنس ادارے اب کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں ملوث نہیں ہوں گے جنرل آسم مونیر کو سب سے بڑا تیسرا چیلنج جو درپیش ہوگا وہ ان کی غیر جانبداری ہے جنرل آسم مونیر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کسی ایک پارٹی کے طرفدار نہیں ہیں وہ کسی ایک ادارے کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے بلکہ وہ پاک فوج کے سربراہ ہونے کے علاوہ ریاست پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور عوام کے آرمی چیف ہیں وہ کسی گروپ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی خاص ایلیمنٹ کی طرفدار نہیں ہیں اور یہ انہیں اپنے اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا اس غیر جانبداری کو ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنے کردار سے اپنے ادارے کے اقدامات سے اور اپنی پالیسیوں سے واضح کرنا ہوگا کہ وہ نہ تو کسی پارٹی کے پسندیدہ ہیں اور نہ کسی پارٹی کی طرف سے غیر پسندیدہ ہیں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل آسم منیر کو ایک متوازن پالیسی لے کر چلنا ہوگا کہ کوئی پارٹی یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارا بندہ آگیا ہے اور کوئی پارٹی یہ نہ سوچے کہ وہ ہمارا نا پسندیدہ آگیا ہے تو یہ سارے اقدامات جنرل آسم منیر کو اپنے اس ٹرینور میں اپنی اس ذمہ داریوں کے دوران میانہ روی کے ساتھ اور توازن کے ساتھ یہ پالیسیوں کو آگے لے کر چلنا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا نئے آرمی چیف کو اگلا چیلنگ درپیش ہوگا وہ پاکستان کی معاشی استحکام میں مدد فرام کرنا ہے اور پاکستان کو اس معاشی بہران سے نکالنا ہے پاکستان کا معاشی بہران صرف حکومت کا بہران نہیں ہے وہ تمام اداروں کا پورے عوام کا بائیس کروڑ لوگوں کا اور اس ملک کا ہے اور اگر اس ملک کو اس بہران سے نکال لیا گیا تو آگے ہمارا ایک اچھا فیوچر ہے ترقی کی راہیں ہیں اور خوشحالی کا دور ہے اور اگر اس میں کتاہی بڑھتی گئی تو پھر ہمارے لیے آگے بہت مشکلات ہیں دیوالیا پن ہے اور ہمارے راہ میں وہ کرزوں کا بوجھ ہے وہ ناختم ہونے والے سود کی ادائیگیاں ہیں تو اس لیے اس معاملے میں حکومت کو سپورٹ فراہم کرنا اور حکومت کے لیے آسانی پیدا کرنا اور اس میں معاملت فراہم کرنا بھی جنرل آسم منیر کو دینا ہوگا جنرل آسم منیر اس محاذ پر حکومت کے ساتھ اس طرح تعاون کر سکتے ہیں کہ وہ قانون کی عملداری یقینی بنانے میں حکومت کا ساتھ دے اداروں کو ان کے کردار تک محدود رکھنے میں حکومت کو سپورٹ فراہم کریں بیرون ممالک ناراض دوستوں کو منانے میں ایک بڑا چیلنج ہوگا سی پیک گزشتہ چار سال سے فریز کیا گیا اور سی پیک پر کام بند ہونے سے یہاں ترقی کی رفتار رک گئی اور ہماری گروس جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی اب اس حکومت نے کوششیں شروع کی ہیں اور چین نے اعلان کیا ہے کہ سی پیک کے نئے پروجیکٹس کو تیز رفتاری کے ساتھ تکمیل کے مراحل تک پہنچایا جائے گا سی پیک کی اہیا اس کے دوبارہ کام کی تیز رفتاری اور سی پیک سے منسلک انجنئرز مزدوروں اور کارپنان کو سیکیورٹی فراہم کرنا ان کے لئے سیف سیکیور کام کے انوائرمنٹ مہیا کرنا جنرل آسم منیر کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے لئے اگلا سب سے بڑا چیلنج مشرقی اور شمال مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانا بھی ہوگا دہشتگرد گروپوں کا کلہ کمہ اور بیرونی حملوں کو روکنا ایک بڑا چیلنج ہوگا ابھی چند دن پہلے ہی بھارتی آرمی چیف گزشتہ روز ہی کالا دم تحریک طالبان نے مبینہ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے بھی ہماری شمال مغربی سرحد پر دہشتگرد گروپ جو ہے وہ ہمارے وطن کے سپاہیوں پر حملے کرتے رہے ہیں اور ہمارے کئی شہداء وہاں سے اپنی جان نچھاور کر کے وطن کے تحفظ میں عمر ہو چکے ہیں تو اس جانب بھی جنرل آسم منیر کو توجہ دینا ہوگی بھارت کو مو توڑ جواب دینے کے لیے لو سی پر سخت حفاظتی اقدامات شمال مغربی سرحد پر لگائی جانے والی بار کی حفاظت اور وہاں سے دہشتگرد گروپوں کے حملوں کو روکنا کالا دم تحریک طالبان کے دہشتگردوں کا قلع کمہ کرنا رد الفساد طرز کی بنیاد پر آپریشن یا اس ٹائپ کے دیگر اقدامات کرنا تاکہ وطنی عزیز میں دہشتگردی کو پھر سے پھلنے پھلنے کا موقع نہ ملے اور عمام کو تحفظ فرام ہو اور یہ تحفظ فرام ہوگا تو ہماری ترقی کے امکانات روشن ہوں گے کیوں کہ دہشتگردی اور لا قانونیت میں کوئی بھی بیرونی سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے گا اور یہاں بیرونی سرمایہ کار یہاں سے کلوز اپ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے تو ضرورت اس امریکی ہے کہ جنرل آسم منیر اس جانبی توجہ دیں گے ہماری دیورن لائن ہماری لو سی اور ہمارے دونوں بارڈرز کو کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنائیں گے ہمارے آرمی چیف کو یہ تمام چیلنجز درپیش ہیں امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ان چیلنجز سے حدہ براہ ہوں گے اور جنرل کمر جاوید باجوہ کے بقول پاک فوج نے اب اپنے آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ جنرل آسم منیر نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے آئینی کردار تک محدود رکھتے ہوئے اس ملک کے جغرافیہی نظریاتی سرحدوں کو نقابل تسخیر بنائیں گے اور جب ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہوگا تو یہاں سیاسی استحکام بھی آئے گا قانون کی عملداری بھی ہوگی اور یہ چیزیں آئیں گی تو معاشی استحکام آئے گا جس سے ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے اور ہمارے عوام کی خربت کا خاتمہ ہوگا یہاں ترقی کا دور دور ہوگا اور خوشحال ہی ہمارا مقدر اور نصیب ہوگی تو امید یہی کی جاتی ہے کہ حافظ قرآن شمشیر یافتہ آرمی چیف اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر اس آلہ ترین منصب پر فائز ہوئے ہیں تو وہ اپنی آلہ ترین صلاحیتوں کو بروے کارلاتے ہوئے قوم کو اس ادارے پر عوام کا اعتماد بھی بحال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وعدہ کیے گئے پولیٹیکل انجینرنگ سے باز رہنے کے اقدامات کریں گے یہ ساری چیزیں اگر ہو گئیں تو پھر پاکستان میں انشاءاللہ نئے دور کا آغاز ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ وہ نئے دور کا آغاز آج سے ہو چکا ہے آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی